اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو صدقت الفطر جسے زکاة الفطر بھی کہا جاتا ہے اور فطرانہ بھی کہا جاتا ہے تو یہ فطر کا معنی روزہ کھلنا ہوتا ہے تو یہ روزہ کھلنے کی یعنی روزہ رمضان کے روزہ مکمل ہونے کی اور اس کے بعد افطار کے دن آ جانے کی خوشی اور اس کے شکریہ کے طور پر یہ ایک صدقہ ہے سنن نبی دعود اور سنن ابن ماجہ کی ایک روایت کے مطابق یہ صدقہ جو ہے صدقت الفطر یہ روزہ داروں سے جو کوئی کوتہی وغیرہ ہو جائے اس کے کفارہ بھی بنتا ہے اور مسکینوں کی معاونت بھی اس صدقہ کی ایک حکمت ہے کہ ظاہر بات ہے کہ عید الفطر کے موقع پر لوگ اپنے مختلف انتظامات کرتے ہیں اور نئے کپڑے وغیرہ نیا لباس وغیرہ سارا کچھ استعمال کرتے ہیں تو پھر غریب بندہ جو ہے تو اس کی بھی کچھ نہ کچھ معاونت ہو تاکہ وہ بھی اچھے انداز میں عید منا سکے تو بہرحل یہ رمضان المبارک کے اختتام پر یہ ایک صدقہ ہے یہ صدقہ کس پر واجب ہے اس حوالہ سے فقہہ کی آرام میں تھوڑا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ جس کے اوپر زکاعت واجب ہے یعنی جو صحاب نصاب ہے تو صدقہ الفطر بھی اسی پر واجب ہے جبکہ بعض دیگر کی راہی یہ ہے کہ صدقہ الفطر جو ہے وہ ہر مسلمان پر واجب ہے خواہ صحاب نصاب ہے یا نہیں ہے میری اپنی ذاتی رہہ بھی اسی طرف ہے کہ یہ ہر مسلمان پر واجب ہے خواہ چھوٹا ہے بڑا ہے صحاب نصاب ہے یا نہیں ہے مرد دورت بچہ بھوڑا سب کے لیے جو ہے یہ واجب ہے اس حوالہ سے متفقل ہے ایک روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بخاری کے اندر اور مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ قال فرض رسول اللہ السلام زکاة الفطر من رمضان کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا رمضان سے فطر کی زکاة کو یعنی رمضان کے ختم ہونے اور روزہ کھولنے کی زکاة صدقہ الفطر کو فرض قرار دیا خجور کا ایک سا یا جو کا ایک سا غلام پر اور ازاد پر اور مذکر پر اور مونس پر اور چھوٹے پر اور بڑے پر مسلمانوں میں سے تو اس کے اندر بھی جو علل عبد کا لفظ ہے تو پہلے فرضہ کا لفظ ہے تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ یہ ہر ایک کے اوپر ہی جو ہے وہ واجب بنے گا اگرچہ اس حدیث کی جو نساب کی شرط لگاتے ہیں وہ یہ تعویل کرتے ہیں کہ غلام کی طرف سے جو ہے وہ اس کا مالک دے گا لیکن بہرحال لفظ اللہ جو ہے تو وہ اظہار کر رہا ہے کہ ہر ایک کے لیے ہونا چاہیے پھر اس پر یہ بھی سوال کر رہتا ہے کہ اگر ایک غریب آدمی ہے تو وہ کہاں سے دے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بے شک وہ دس بندوں سے لے بھی لے لیکن خود اپنا جو ہے وہ صدقت الفطر دے بھی تو بہرحال یہ میری رائے میں اور بہت سارے فقہا کی رائے کے مطابق میں اپنی رائے دے رہا ہوں اپنی کوئی ذاتی رائے نہیں دے رہا تو یہ ہر ایک پر واجب ہے اس کا وجوب جو ہے وہ عید الفطر کی صبح و صادق سے متعلق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ عید الفطر کی صبح و صادق کے وقت زندہ موجود ہے اس کی طرف سے صدقت الفطر ہوگا اس کا صدقت الفطر ہوگا اگر کوئی عید الفطر کی صبح و صادق سے پہلے فوت ہو چکا ہے بے شکید کی رات میں فوت ہو چکا ہے تو اس کی طرف سے صدقت الفطر نہیں ہوگا اور جو بچہ بے شک اسی وقت پیدا ہوگا ہے صبح و صادق سے چند منٹ پہلے بھی پیدا ہوگا ہے تو اس بچے کا صدقت الفطر جو ہے وہ برحال واجب ہوگا اس کا وجوب متعلق ہے عید الفطر کی صبح و صادق سے اس کی میں نے وضاحت کر دی البتہ اس کی آدائیگی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عید الفطر کے صبح و صادق کے بعد ہی دی جائے احناف کا فتوہ اس پہ یہی ہے کہ رمضان المبارک میں کسی وقت بھی ادائیگی اس کی کی جا سکتی ہے شوافع کا بھی اس پر فتوہ ہے احناف کا بھی ہے عید الفطر بعض اس پر اسرار کرتے ہیں مثلاً حنابلہ اس پر اسرار کرتے ہیں کہ عید الفطر کی صبح و صادق کے بعد ہی دیں یا بعض یہ کہتے ہیں کہ رمضان ختم ہو جانے کے بعد جب مغرب کے وقت شوال شروع ہو جائے تو تب دیں تو بعض اگرچہ اس پر اسرار کرتے ہیں لیکن بہرحال احناف کا فتوہ یہی ہے کہ رمضان میں کسی وقت بھی ادائیگی اس کی کی جا سکتی ہے کیونکہ اس کا وجوب جو ہے وہ دو چیزوں سے متعلق ہے ایک ہے روزوں کا رکھنا روزے شروع ہونا اور دوسرا روزے ختم ہونا ان میں سے پہلا سبب برل پایا جائے تو اس لئے ادائیگی کی گنجائش بن جائے گی صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نومہ وہ عید سے ایک دو دن پہلے صدقت الفطر دے دیا کرتے تھے تو اس روایت سے واضح طور پر یہ گنجائش مل رہی ہے کہ عید کے صبح صادق سے پہلے دیا جا سکتا ہے شوال شروع ہونے سے بہلے رمضان میں بھی دیا جا سکتا ہے تو اہناف اور شوافے کا فتوہ اسی پر ہے کہ رمضان شروع ہونے کے بعد کسی وقت بھی صدقت الفطر دیا جا سکتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ عید الفطر کی نماز جو ہے اس سے پہلے پہلے جو ہے اس کی ادائیگی ہو جانی چاہیے لیکن اگر کوئی ادائیگی اس سے پہلے نہیں کر چکا تو یہ اس کے اوپر ساکت نہیں ہوگا بلکہ یہ اس کے اوپر واضح بھی رہے گا یہ اس کو ادھا تو کرنا ہی پڑے گا بے شاکید کی نماز کے بعد ادا کرے اس کی مقدار جو ہے کھجور سے کشمش سے یا جو سے وہ ایک سا ہوتی ہے اور گندم سے آدھا سا سا جو ہے وہ چار کلو سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے لیکن احتیاطا ہم چار کلو لگا لیتے ہیں تو کھجور کی شکل میں کشمش کی شکل میں جو کی شکل میں حدیث میں ایک سا کا ذکر آتا ہے جیسے کہ میں نے شروع میں حدیث بولی بھی ہے جس میں کھجور کا اور جو کا واضح ذکر ہے ایک سا کا اور گندم کا جو ہے وہ نصف سا جو ہے نا وہ صدقہ تلفی ترکی مقدار بنے گی گویا کہ گندم سے دیں تو دو کلو اور اگر کھجور کشمش یا جو سے دیں تو وہ چار کلو عرب کے اندر گندم جو ہے وہ زیادہ مہنگی تھی تو اس لیے اس کا جو ہے وہ نصف سا رکھا گیا لیکن اب ہمارے ہاں بے شک گندم بنسبت خجور کشمش اور جو کے سستی بھی ہے تو پھر بھی جو ہے حدیث کے مطابق چونکہ گندم میں جو ہے وہ نصف سا کا ثبوت بنتا ہے تو اس لیے گندم میں نصف سا ہی رہے گی اور باقی چیزوں میں ایک سا ہوگی خواہ گندم دے دی جائے خجور دے دی جائے کشمش جو دے دی جائے یا ان میں سے کسی کے قیمت دے دی جائے اور یہ اگر اس سے زائد کوئی دے دیتا ہے مثلا نصف سا گندم کی جو قیمت بن رہی ہے اگر اس سے کوئی زائد دے دیتا ہے تو وہ نفلی صدقہ بن جائے گا زائد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بہتر ہوتا ہے جتنا کوئی جو ہے وہ صاحب سروت ہے تو کوشش کرے کہ وہ گندم کی بجائے خجور سے یا کشمش سے جو ہے وہ اپنا نصاب دیکھے اور اس کے مطابق صدقہ الفطر دے تو اس کے قیمت جو ہے وہ صدقہ الفطر کی وہ اپنے اپنے علاقے کے گندم کے ریٹ کے مطابق جو ہے وہ لگا سکتے ہیں کوئی اس کسی بھی علاقے کے دو کلو گندم کی جو قیمت بن رہی ہے تو وہ اس کے ریٹ بن جائے گا تو وہی جو ہے نا صدقہ الفطر کی مقدار ہوگی صدقہ الفطر کے مسارف وہی ہیں کہ جو زکاة والے مسارف ہیں جس جس کو زکاة دی جا سکتی ہے اسی کو صدقہ الفطر بھی دیا جا سکتا ہے اگر ایک آدمی بحرون ملک ہے تو اس کا صدقہ الفطر جو ہے اصل میں صدقہ الفطر میں زیادہ حساب تو اس کا ہوتا ہے کہ جس جگہ پر وہ خود موجود ہے کہ جس نے صدقہ دینا ہے تو بحرون ملک جو ہے اس کو بہتر یہ ہے کہ وہ جہاں پر وہ خود موجود ہے وہاں پر صدقہ الفطر دے اور وہاں کے ریٹ کے حساب سے گندم کا ریٹ وہاں پر لگائے لیکن اگر وہ یہ جو ہے بھرونی ملک بندہ پاکستان میں صدقہ الفطر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس میں پھر مناسب طرح یہ ہے کہ دونوں ملکوں میں سے جس ملک میں وہ رہ رہے ہیں اور جو پاکستان ہے یا کوئی بھی دوسر ملک جس کا وہ اصل رہیچی ہے جہاں پر وہ صدقہ دینا چاہتا ہے جن دو ملکوں میں سے ایک میں رہ رہے ہیں دوسر ملک میں وہ صدقہ دینا چاہتا ہے تو ان میں سے جس جگہ پر گندم کا زیادہ ریٹ ہے وہ اولہ لگائے جائے اگر مثال کے طور پر ایک آدمی سعودی عرب میں ہے اور صدقہ الفطر وہ پاکستان میں ادا کرنا چاہتا ہے تو دیکھا جائے کہ سعودی عرب میں گندم کا ریٹ کیا ہے اور پاکستان میں کیا ہے ان میں سے جس جگہ کا ریٹ زیادہ ہے تو صدقہ الفطر اس کے مطابق جو ہے وہ ادا کرے عبد الفطر کی صبح کو جو جو افراد گھر کے اندر موجود ہوں خواہو کوئی مہمان ہیں یا ملازم ہیں تو ان کی طرف سے بھی صدقہ الفطر ادا کرنا مستحب ہے ہر بندی کا جو ہے وہ مثلا مہمان ہے تو اس کا واجب تو خود اس کے اپنے اوپر ہے یا ملازم اگر تنخواہ دار ہے تو اس کا صدقہ الفطر واجب اس کے اپنے اوپر ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ جس گھر میں وہ رہ رہے ہیں تو اس گھر کا مالک جو ہے وہ دے دے لیکن اگر گھر کا مالک نہیں دیتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہے یہ صرف اس کے لیے مستحب کے طور پر ہے یہ واجب نہیں ہے کہ وہ مہمان کا بھی دے اور تنخواہ دار ملازم کا بھی دے تنخواہ دار ملازم جو ہے اگر گھر کا مالک اس کو دے دے اس کی طرف سے صدقہ الفطر وہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر وہ نہ دے تو ملازم خود دے اسی طرح جو گھر کے اندر مہمان ہے تو بہتر یہی ہے کہ اس کا گھر کا مالک جس گھر میں وہ مہمان ہے تو گھر کا مالک اس کی طرف سے صدقہ الفطر دے لیکن اگر وہ نہیں دیتا تو مہمان خود دے تو یہ صدقہ الفطر کے کچھ مسائل جو ہیں جو اہم عام طور پر سامنے آتے ہیں وہ میں نے بیان کر دیئے حازہ مائندی واللہ حوال